بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ آپ کے سامنے ویڈیوز کے سریعے سے ہم نے جو پہلی آپ کی سورت تھی سورت النیسا اس کے تعارف بھی مکمل ہو گیا تمام آیات جو آپ اس لیوز میں شامل تھی وہ بھی الحمدللہ مکمل ہو گئیں اب صرف آخری چیز ایک رہ گئی ہے وہ ہے اس کی ایکسرسائز اور ایکسرسائز میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے سال کرواؤں گا تو دیکھتے چلے جائیے سب سے پہلے جو ہے وہ ایم سی کیوز کو دیکھتے ہیں ایکسرسائز کے اندر لیے سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے کہ اس سب ہوتیوال میں شامل ہیں سب ہوتیوال سے مراد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سات طویل ترین صورتیں اور آپشن میں آپ کے پاس ہے سورہ ممتہنہ سورہ حدید سورہ فتح اور سورت النیسا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا آنسر ہے سورت النیسا ڈال دوسرا ایم سی کیوز ہے کہ نبی کریم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات کے بدلے میں عطا کی گئیں مصبحات اس سب ہوتیوال حوامیم اور تواسیم یہ چار آپشن آپ کے پاس ہیں اور اس میں سے اس کا آنسر ہے اس سب ہوتیوال بے تیسرا ایم سی کیوز ہے حقوق اللہ میں سب سے اہم حق ہے پر آپشن دیئے گئے ہیں نماز کی پابندی حج کی ادائیگی رشتداروں سے اس میں سلوک اور یتیموں کی پروریش اور اس کا آنسر ہے علف نماز کی پابندی چوتھا ایم سی کیوز ہے وہ گوگل عباد میں شامل ہیں چار آپشن اس کے لیے نماز کی پابندی روزے کی پابندی لوگوں کے ساتھ اس میں سلوک اور حج کی ادائیگی اور اس کا آنسر ہے جیم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور پانچوں اور آخری ایم سی کیوز اس کا ہے جی کہ یتیم بچوں کی کفالت کا حکم دیا گیا ہے آپشن میں آپ کے پاس سورت النساء سورت العصر سورت الاخلاص اور سورت الپاتحہ تو ان تیروں سورت میں سے کوئی بھی سورت آپ کی چونکہ سلیبس میں نہیں ہے صرف سورت النساء ہی آپ کے سلیبس میں ہے تو اس کا آنسر ہے سورت النساء اچھا جی تو اس کے بعد آپ کے جو ہیں وہ شارٹ پرسنز ہیں اور شارٹ پرسنز کے اندر آپ کی بک کے اندر یہ ایشو ہے کہ دو طرح کی ایڈیشنز جو ہیں نا مارکٹ میں اویلیب ہیں اور ان میں شارٹ پرسنز جو ہیں وہ الگ لگ پائے جا رہے ہیں اور تقریباً ہر صورت میں ایک دو تین شارٹ پسنز جو ہے نا وہ فرق آ رہے ہیں تو اس کا پھر بہترین حل یہ ہے کہ دونوں بکس کے ایک آرڈنگ جتنے بھی شارٹ پسنز ہیں وہ سارے ہم آپ کو سالپ کروا دے تھا تاکہ آپ کی بورڈ کے ویپر کے حوالے سے مکمل طور پر تیاری ہو سکیں ٹھیک ہو گیا جی تو پہلا قوصن جو ہے وہ دونوں طرح کی ایڈیشنز کے اندر سیم ہے اور پہلا قوصن ہے جی کی صورت و نساء کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں اور اس کا آنسر جو ہے وہ پیج نمبر فور کے اوپر آپ دیکھیں تعرف کے اندر جو سیکنڈ پیراغراب شروع ہو رہا ہے اس کی سیکنڈ لائن کے میڈ سے جو ہے اس کا آنسر آپ لکھیں گے کہ صورت و نساء ان صورتوں میں سے ہے جن کو اصب و تیوال یعنی سار طویل ترین صورتیں کہتے ہیں ان کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے تورات کے بدلے میں عطا فرمائی گئی ہیں یہاں تک اس کا آنسر آ جائے گا سیکنڈ کوئسن جو ہے یہ عام طور پر جو نئی ایڈیشن آیا اس میں اور پرانا ایڈیشن ہے اس میں چینج ہے ایک بک کے اندر کوئسن اس طرح سے ہے کہ صورت و نساء میں یتیموں کے مال کے حوالے سے کیا احکام بیان کیے گئے ہیں تو اس کا میں پہلے آنسر بتا دیتا ہوں اور پھر دوسری بک کا آنسر دوسری بک کا کوئسن آپ کو بتاؤں گا اور پھر اس کا بھی آنسر تو اس کا آنسر جو ہے اس کے لئے آپ آئیں گے پیج نمبر فائیو کے اوپر اور اس میں جو سب سے لاسٹ پیراغراف ہے جو کہ جس کے لئے میں نے آپ کو ہیڈنگ مال کروائی دی ہے یتیموں کے حقوق اس کی فرسٹ لائن کے میڈ سے جو ہے وہ اس کا آنسر سٹارٹ کریں گے کہ اس صورت میں یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تاقید کی گئی ہے اور ان کے اموال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال سے ملا کر کھانے سے بنا کیا گیا ہے یہ تاقید کی گئی ہے کہ یتیموں کا مال بیجا استعمال نہ کیا جائے اسے ضائع نہ کیا جائے اور نہ ہی کم سری میں ان کے حوالے کیا جائے بلکہ جب وہ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائیں تو مکمل دیانے داری سے ان کے حوالے کر دیا جائیں یہاں تک بھی آپ اس کا آنسل لکھیں گے اور جو اس کے علاوہ جو نئی ایک اور بک ہے جس میں یہ قوصن ہے اس کی جگہ پھر سیکنڈ قوصن یہ ہے کہ سورت النساء میں بہمی امن و سکون کے ساتھ رہنے کے دو اصول تحریر کریں اور اس کا آنسل جو ہے یہ میں آپ کو لکھوا رہا ہوں یا آپ کی سکرین کے اوپر لکھوا بھی آ جائے گا یہ قوصن کا آنسل آپ نے اس طرح سے دینا ہے کہ زوجین میں بہمی امن و سکون کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت النساء میں چند اصول واضح فرمائے ہیں جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کی تلقین کی گئی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں پر چونکہ حاکم بنایا گیا ہے اس لیے عورتوں کو ان کی عطا شاری اور فرما برداری کرنی چاہیے یہ اس کا آنسل آ جائے گا اس کے بعد تیسرا جو قوصن ہے یہ بھی دونوں بکس کے اندر الگ ہے ایک بک کے اندر عام طور پر جو زیادہ مارکٹ میں آویلیبل ہے اس میں یہ قوصن اس طرح سے ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اہمیت بیان کیجئے اور جو ایک پرانے ایڈیشن ہے جو کہ یعنی پہلے سٹارڈ میں آ گیا تھا مارکٹ میں اس میں یہ قوصن دیا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد سے کیا مراد ہے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے مراد یہ تو آپ فسٹیئر کے اندر پڑھ کر آ چکے ہیں حقوق اللہ سے مراد اللہ کے حقوق ہیں اور ان کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں اور حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہے یعنی معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ جواب کا واسطہ پڑتا ہے اس کے ایک دوسرے کے حقوق اور فرائز اور ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا ان کی چیزوں کو پورا کرنا یہ سارا جو ہے وہ حقوق العباد کہلاتا ہے اب اگر ہم اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ والا کوئسن دیکھیں تو آپ اس کے آنسر میں اس طریقے سے لکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت اور ریاضت کے مقصد کے تحت دنیا کے اندر بھیجا ہے اور یہ مقصد جو ہے اس کو پورا کرنا گویا حقوق اللہ کی ادائیگی کہلاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں رہتے ہوئے جو مختلف طبقات اور مختلف لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے ان واسطوں کو صحیح طریقے سے نباہ کر معاشرے کے اندر امن و سکون قائم کیا جا سکتا ہے یہ اس کے لئے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ بھی اسلام میں اہمیت کے حامل ہیں یہ آپ اس کے آنسر کے اندر بات تحریر کر رہیں گے اس کے بعد چوتھا کوئسن ہے وہ دونوں بکس کے اندر تھوڑے سے چینج کے ساتھ ہے چوتھا کوئسن ہے کہ صورت و نساء کی روشنی میں عورتوں کے کوئی سے دو حقوق بیان کریں اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی سے تین حقوق بیان کریں بہرحال آپ کو تین حقوق میں مارک کروا دیتا ہوں اور تینوں میں سے آپ دو لکھیں یا تین لکھیں اگر آپ اس کا آنسر کر دیں گے اور اس کا آنسر کے لئے آپ کو آنا ہے پیج نمبر فائف کے اوپر سیکنڈ جو پیراگراف سٹارڈ ہو رہا ہے جس کی ہیڈنگ لگوائی گئی تھی عورتوں کے حقوق وہ بلکل سٹارڈ سے آپ دیکھنا شروع کریں گے کہ اس صورت میں عورتوں کے حقوق ادا کرنے اور ان سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے خصوصاً نکاح کے وقت حق مہر کی ادائیگی اور ازدواجی زندگی میں حسن معاشرت کی تاقید کی گئی ہے اور وراثت میں خواتین کا حصہ متعین کیا گیا ہے تو یہ تین جو ہے وہ اس کے حقوق آپ نے اس کے آنسر میں لکھ دینا ہے اور پانچواہ گوستانہ انتہائی سیمپل کہ صورت و نساء میں مرکزی موضوع بیان کریں اور یہ دونوں کتابوں کے اندر سیم ہی ہے اور مرکزی موضوع آپ کو بتایا الگ سے ڈیفائن ہوتا ہے پیج نمبر فور کے اوپر سینٹ پیج کے سینٹر میں مرکزی موضوع کی ہیڈنگ دے کے نیچے لکھا ہے کہ صورت و نساء میں حقوق اللہ حقوق اللہ حقوق اللہ عباد تقویٰ کی اہمیت عورتوں کے حقوق اہل کتاب اور منافقین کے روئیوں کی مضمت غزبہ بدر اور روحد اور سماجی زندگی کی اصلاح سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں اور یہ جو ہے وہ اس کا کوئسن نمبر فائیو کا انصر ہو جائے گا اس کے بعد لانگ کوئسن ہے اور لانگ کوئسن آپ کو پتا ہے کہ جب میں نے آپ کو مزامین بڑھائے تھے اس طرح لانگ کوئسن آپ کو پورا مارک کروا دیا گیا تھا الفاظ معنی اور آیات کا ترجمہ یہ دونوں چیزیں بھی ہماری ہو چکی ہیں الفاظ معنی کے لیے آپ دیکھ لیجئے زخیرہ الفاظ یہ سارے کے سارے الفاظ آپ یاد کر لیجئے تو آپ کی ایکسسائز ہوگی ہے مکام ہے تو انشاءال اگلی ویڈیو کے اندر نئی صورت کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک ابنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ